اسلام علیکم گائیز ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں جیسمن آج میں آپ کو آلو کی ٹکی بنانا سکھاؤں گی گائیز بہت ہی ایزی میتھڈ سے میں یہ ریسیپی پناوں گی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا گائیز یہ ٹکی میں نے بہت ہی ایزی میتھڈ سے بنایا ہے اس میں کوئی بھی میں نے ایکسٹرا مسالے نہیں ڈالے ہیں جو آپ کے گھر میں ایویلیبل ہے وہی یوز کر رہی ہوں میں چلی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں میں نے آلو کو بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد میں نے پانچ منٹ کے بعد آلو کو میں نے چھل لیا ہے گائیز یہ آلو ہمارے بلکل تھنڈے ہو چکے ہیں اب میں اس کو گلاس کے ہیلپ سے میش کروں گی گائیز سارے آلو کو ہم اچھی طریقے سے میش کر لیں گی اور میں نے تین بریڈ کے سلائسز لیا ہے اس کو میں جار میں ڈال کر کے پیس لوں گی گائیز بریڈ کرم ہم اس لئے بنا رہے ہیں جس سے کہ ہماری ٹکی ٹوٹے نہیں گائیز بریڈ کرم ڈالنے سے ٹکی ہماری بلکل نہیں ٹوٹتی ہے بلکل اچھی طریقے سے گول گول ٹکی بنتی ہے آپ کے پاس بریڈ نہیں ہو تو آپ نہ بند ہوتا ہے بند یا پاو بھاجی والا بند وہ بھی یوز کر سکتے ہیں پیس کر کے اسے بھی آپ کا بریڈ کرم بلکل ریڈی ہو جاتا ہے اب میں اس بریڈ کرم کو میں آلو میں ڈال دیا ہے میں نے ایک پیاز چوپ کر لیا تھا بارک بارک وہ بھی میں اس میں ایڈ کر لوں گی ٹیسٹ کے اکارڈنگ میں نمک ڈال دوں گی ونی سپون میں لال مرچ ڈال دوں گی ونی سپون میں گرم مسالہ ڈال دوں گی اور ونی سپون میں چاٹ مسالہ ڈال دوں گی اور ان سارے مسالوں کو میں اچھی طریقے سے ملا لوں گی بہت اچھی طریقے سے ہمیں ملانا ہے جسے کہ ہمارا سارا مسالہ اچھی طریقے سے سارے آلو میں مل جائے میں اس میں ہری میرچ بھی ڈال سکتی تھی لیکن میں نے نہیں ڈالا ہے کیونکہ بچے کھاتے نہیں ہیں اور اس کو نکال نکال کے فیک دیتے ہیں اسی لئے میں نے ہری میرچ نہیں ڈالا ہے میں نے لال میرچ ڈال دیا ہے تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیا ڈالنا چاہتے ہیں آپ کے بچے کیا پسند کرتے ہیں اور میں نے سارے آلو کو اچھی طریقے سے بلکل میش کر لیا ہے اس کو موٹی موٹی میں ٹکیاں بنا دوں گی سارے آلو کی ٹکی پہلے میں بنا کر کے ریڈی کر لوں گی آپ نے بزاروں میں دیکھا ہوگا آلو ٹکی والا وغیرہ سب یہ موٹی موٹی ٹکیاں بناتے ہیں اسی طریقے سے میں بڑی بڑی اور موٹی موٹی ٹکیاں بناوں گی ساری ٹکیوں کو ہم اسی طریقے سے بنائیں گے اور ساری ٹکیاں جب ہماری میں ان کو سیکھیں گے گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی ٹکیاں ہماری بن رہی ہیں موٹی موٹی اب بلکل ایک ہی سائز کی ساری ٹکیاں میں بنا رہی ہوں اور ساری ٹکیاں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں میں نے فلیم آن کر دیا ہے فرائی پین رکھ دیا ہے میں زیادہ آئل نہیں ڈالوں گی میں کم آئل ڈال کر کے اپنی ٹکیوں کو ساری کو میں سیکھ لوں گی میں تھری سپون آئل ڈالوں گی ریفائن آئل میں نے تھری سپون آئل ڈال دیا ہے اس کو میں اچھی طریقے سے ملا لوں گی ملانے کے بعد میں اس میں ٹکیاں ڈالنا سٹارٹ کر دوں گی میں چار سے پانچ ٹکیاں ایک ساتھ میں سیکھوں گی گائز اب ہم اس کو ہائی فلیم پر سیکھیں گے اب اس کو ہم آلٹ پلٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے کتنی اچھی لال ہو چکی ہیں اور بلکل اچھی طریقے سے سیٹ ہو جاتی ہے گائز بریڈ کرم بہت ہی ضروری ہے بریڈ کرم سے آپ کی ٹکی بلکل اچھی طریقے سے سیٹ ہو جاتی ہے اور بنتی بھی اچھی ہے اور ٹیسٹ بھی بلکل بزاروں والا آتا ہے تو آپ بریڈ کرم بھولے نہیں بریڈ کرم ضرور ڈالیں دیکھیں گائز ہماری ٹکی بہت اچھی طریقے سے سیکھ چکی ہے اب اس کو ہم ایک ایک کر کے نکالیں گے اب اس کو ہم ایک ایک کر کے ساری ٹکیوں کو نکال لیں گے اور جتنی بھی ٹکی تھی ہم نے اسی طریقے سے سیکھ لی ہیں اور ان کو بلکل ریڈی بلکل کرسپی ہوتا ہے گائز جیسے بزاروں میں بنتی ہے نا ویسی ہی ٹکی بلکل ریڈی ہو گئی آپ کی ایک بر آپ ضرور ٹرائے کریے گا تو بلکل بزاروں والی بنے گی یہ ٹکیاں اور میری ساری ٹکی میں بلکل ریڈی کر لی ہے اور میں اس میں سے چار یا پانچ ٹکیاں نکال کر کے میں فریج کے اندر رکھ دوں گی سٹور کر کے جب آپ کا من چاہے دل چاہے بنانے کا تو آپ برگر بنائیں اور اس میں بچوں کو سیکھ کر کے اور اس میں ڈال کر کے آپ کھلائیے بہت اچھی بنتی بار بار آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار آپ دس سے بارہ ٹکیاں بنا کر کے رکھ دیں جب بچوں کا دل چاہے تو آپ بنا کر دی سکتے ہیں تو آپ کو میرے آلو کی ٹکیک ریسی پی کیسی لگی تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ